السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیدیت سے ہوں گے تو کافی ساہے کومنٹس آئے مجھے لازم ویڈیو پہ اور میسیج بھی آ رہے تھے آپ کا کیا اشیاء ہوگیا ہے عدیل بھائی کے ساتھ عدیل کے ساتھ کوئی میٹر ہوگیا ہے کیا آپ ان کے ساتھ تیم میں کیوں نہیں کھیل رہے الگ تیم کیوں بنا گئی تو یہاں اس طرح کی رومرز جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں جائے سے باتیں جو آپ ایک ساتھ کھیل لو تو اس طرح کی باتیں تو ہر کوئی کرتا ہے کہ نیگٹیو کومنٹس بھی آتے ہیں تو کچھ لوگ ہیڈ کر رہے ہیں عدیل کے لیے کچھ میری لیے تو بھائی ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے نہ ہی جو ہے وہ میں نے عدیل بھائی کی دیم چھوڑی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ میں وہاں جانا چھوڑوں گا ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے بس تھوڑی سی مسکومنکیشن ہو گئی تھی وہ اس طرح سے کہ یہ جو ہم نے ٹورنیمنٹ کرواتے ہیں یہ ہمان سائے ٹورنیمنٹ کرتے ہیں جو انڈور کے ہوتے ہیں تو ہمان نے ٹورنیمنٹ ارگنائز کیا اس میں ٹیم شورٹ تھی ہم لوگ کرواتے ہیں چھے یا ساتھ ٹیم پر ٹورنیمنٹ تو اس دن کی ہم آپس صرف تین ٹیم ہمان نے مجھے مسیج کیا کہ ہنوے ٹیم نہیں ہو رہی آپ کے پاس اگر کوئی ٹیم میں کوئی کونٹیکٹ نہیں ہے تو آپ کر کے دے دیں مجھے تکہ میں ٹورنیمنٹ کی ٹیم سوری ہو جائے تو میرے جان میں آیا کہ میرے کزنز آئے میں باہر سے کچھ سعودیاس آئے میں تو انہوں نے مجھ سے کافی ٹائم سے بولا تھا کہ کئی بھی میچ ہو تو ہمیں ضرور لے کے جائے گا تو میں نے بولایا اچھی اپورچنیٹی میں ان کو انکر دے دوں مانچ کے میچ کے لیے اور یہاں پہ ہم لوگ اپری ٹیم ڈال دیتے ہیں سارے کزنز ہو کے میں نے ہمارے کو بولا کہ میرے کزنز کی ٹیم ہے اس کو انکر دو اور ایک دو ٹیم جو ہے وہ اور ہو جائیں گی تو انشاءاللہ اچھے ٹیمیں ہو جائیں گی جس دن ہمارے ٹورنمنٹ ہیں وہ سنڈے کو ہے تو دو دن تھے ہمارے پاس تو میں نے ہمارے کو ٹنگ کر دیا اچھا یہ بات میں نے عدیل کو نہیں بتائی نہیں بھی اپورس نہ میں نے گروپ میں بتائی نہ میرا کوئی ایسا ارادہ تھا کہ میں اس طرح سے الگ ٹیم بن جائے میری یا یہ بات نہیں ہو رہی ہوں کہ ہر میں نے بتائی نہیں ہے اپنی الگ ٹیم بنا لی ایسا کوئی چین نہیں ہے بھائی میں ایک ازن زائر ہے باہر سے تو ان کو میں چاند دینے کے لیے میں نے اس ٹورنمنٹ میں اپنی ٹیم ڈالی اور سینگ اتنا مجھدار ہوا جب میں انڈور کورٹ پہنچا سنڈے کے دن تو وہاں پہ عدیل، مدبر، حارس، سعود اور حمار یہ چھے لڑکے تسرے وہاں پہ تو اب ہمارا مائچ پڑ گیا تھا دوسری ٹیم سے تو میں نے بولا چلو صحیح اگر تم لوگ بھی للکے نہیں ہیں میں دارشی باتیں فرس پرورٹی میری عدی بلوگز ہیں تو میں نے بولا میں یہاں سے کیل رہا ہوں جب فرس مچ ہمارا سٹارٹ ہوا تو میں نے حمارا مستفل کے پہلے پوچھا کہ حارس بھئی آپ یہاں سے کیلیں گے تو میں نے اس کو پہلے بولا کیونکہ وہ سارے بچے ہی ہیں سارے انسرز ہیں حمارا کو میں نے بتا جیا تھا لیکن جب وہاں پہ پہ پہنچا تو میں نے بولا ٹھیک ہے میں جو ہے وہ عدی بلوگز پریم سے ہی کھیل لیتا ہوں آج کا میں تو میں سٹارٹ ہوا اور ہارس پرورٹ کیا تو ہارس کے بعد پھر سیکنڈ آور کرنے ساود آگئے میں نے بولا بھائی یہ تو جنون بولرز ہیں تو ان لوگ نہیں کروانی بولنگ فرس پرورٹ ہارس نہیں کیا سیکنڈ آور ساود نہیں کیا ثرڈ آور کیا پھر فہد آگیا پھر فہد نے پھر ثرڈ آور کیا پھر حماد نے اسے بولا گیا پھر آج بھائی میں نے بولا تو میں نے بولا ٹھیک ہے بھائی تم کر لو میں بیٹنگ میں چلوں گا پھر آباد نے چوتہ اوپر نکال دیا تو اس طرح سے چاروں آور سے وہ ہو گیا اور پھر آئی بھائی میں بیٹنگ کی تو مہاد اسی وقت آیا تھا تو عدیل نے بولا کہ میں اور مہاد جا رہے ہیں میں نے بولا ٹھیک ہے آپ دونوں چاہرے ہو پھر تباق ایسا ہو کہ مہاد نے بھی اچھی بیٹنگ کر دی اور چھکے مار کے ماش ختم کر دیا تو میچ میں یہ سین ہوا کہ نہ میری بیٹنگ آئے اور نہ ہی بولنگ تو زیاد سی بات ہے مجھے تھوڑا برا دولا گا اس وقت کیونکہ میں جو سب سے پہلے ٹائم پہ آیا ہوں آپ ہمیشہ بات بودھوں کے ڈیار ٹائم پہ نہیں آئے جڑکے میں ٹائم پہ پہنچا ہوں تو پھر بھی آپ نہ بولنگ آئے لیکن میں نے اس بات پہ کچھ بھی اس شکریٹ نہیں کیا کیونکہ اکر بیٹنگ اور بولنگ میں سے ایک بھی چیز نہیں آجاتی تو میں پھر کسی دوسری ٹیم سے نہیں ہیر سکتا تھا یہ تو رول ہے کرکٹ کا تو نہ میری بیٹنگ آئی تھی نہ بولنگ تو میں نے کہلے میں آپ کزنز کی ٹیم سے کیل دوں گا کیونکہ اب یہاں پہ لڑکے بھی زیادہ ہو گئے اسمان بھی آگئے ہیں بہت بھائی بھی آگئے ہیں احسن اسلام بھی ہیں تو آپ کی پوری سائیڈ ہو گئی ہے مجھے پتا ہے پھر اب میری بیٹنگ جو ہے وہ آئے ہی بھی نہیں تو میں نے کہا آپ کزنز میں ویسے سارے انکسٹر ہیں تو میں نے کہا میں ان کے ساتھ کیل رہوں گا کرنا میں تو بس یہ اتنی اسی بات تھی اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نراز ہو گیا یا عدیل جو ہے وہ ایسا سمجھ رہا ہے کہ میں اپنی ٹیم لے کے آئے ہوں جان جوش کیا بھائی on the spot وہاں سب چیز ہیں میں تو بلکہ فرس مچ کی پریورٹی تھی عدیل روس کو کیلنے کے لئے حالانکہ میرے کزنز نے سب نہیں بولا تھا کہ آپ نے ہماری سائٹ سے کیلنا ہے لیکن پھر بھی اس وقت سیٹویشن ہی ہو گئی کہ ہمارے عدیل روس کے لڑکے ہی پورا نہیں تھے میں نے کہا صحیح ہے میں آپ کی سائٹ سے ہی کیلوں گا کیونکہ کزنز کا تو پتہ نہیں ہوا ابھی لیٹ آئیں کے ان کا مجھ بات میں ہوگا جو فرس ہماری ٹیم ہے عدیل روس کی ان کے پاس بھی لڑکے نہیں ہیں میں نے کہا میں فرس میں چین سے کیلوں گا لیکن بس وہ سب کچھ ایسا سے نیٹیو بنا کیونکہ سیکنڈ میں اپنے کزنز کی درس سے کیلنا ہے ان کے بھی لڑکے نہیں تھے وہ بھی صرف چار ہی تھے کومنٹ جا رہے تھے کہ بھائی چھوٹی سی شورت ملنے پر بھائی میں نے کونسا کمنٹ ڈکھا دیا جو آپ لوگ اس طرح کی میسیج کر رہے ہیں اور ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے جو آپ لوگ جیسے سوشل ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ایک پرسند بھی ایسا نہیں ہے موسیقی 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 جیسے یہ سب ایسیو کیا ہے تو بھی سیمپل سی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان کوئی مہتر نہیں ہوئے کوئی لڑائی نہیں ہوئے اور انشاءاللہ ادیل لوگ میں آپ کو نظر ہوں گا ہاں یہ ہوتا ہے کہ سمٹائنڈ میری کمیٹمنٹ ہوتی ہیں تو میں سردے سنڈے والے دن اویلیبل نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے ہمارے ٹورنمنٹ ہوتا ہے وہ لیڈ نائٹ ہوتا ہے اس میں سپل اٹھلا کے لئے بتا رہنب CORM جسی کم آپ کو نہ شرح کر Resident سیرا 27 اویلیبل ساڑی ساڑی سنڈےiend کو دو اور سینڈے 김� Overwatch دو میں اٹھلا کے لئے ساڑڑ گا ساڑ یا دو ایک لوگ's ہسمasz Res Nissan انشاءاللہ وأڑک دو تیہونٹی وشتر کیل سدا ر Amelia اور طور Cherry حصیٰ بی Program abs اوڑ بیشتر یا بشتر میں خان رائجوزنی matin لیکن میری پوٹی کو ہی چھوچے کہ میں جب بھی عزیز آس کا میچ ہو تو میں اُس میں ضرور ہوں اور آپ دیکھتے بھی ہو کہ میری اویزولیٹی زیادہ ہوتی ہے پس مجھتی ہی ہوتا ہے کہ سنڈے آل میں جزن گراؤن میں میسج ہوتے ہیں تو زن میں کبھی کبھار نہیں آ پاتا کیونکہ گراؤن میں جو میسج ہوتے ہیں وہ دو اڈھائی تین بجے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور جب میرا ہارڈکول کا میک ہوتا ہے وہ ختم ہی چھے ساڑے سے بجے ہوتا ہے تو میں اس ویسے نہیں پہنچ باتا لیکن ہاں اگر انڈور ہوتا ہے سیم دے تو میں وہاں پہ ضرور آ جاتا ہوں تو میں ہر کومنٹ کو رسپیکٹ کرتا ہوں اگر آپ بھلے پوزیٹیو کومنٹ کرتے ہیں میری لیے عزیز کے لیے کسی بھی ٹیم امبر کے لیے تو میں اس کو بھی رسپیکٹ کرتا ہوں میری کوشی ہوتی کہ میں ہر پوزیٹیو کومنٹ کو رپلائے کروں نیگٹیو کومنٹ سے ہی ہوتے کہ بندہ ڈیسارٹ ہی ہوتا ہے تو میں دیکھتا درہوں لیکن میری کوشی ہوتی ہے کہ میں کوئی نیگٹیو یا ہیٹ رپلائے نہ کروں تو نیگٹیو کومنٹ میں وہ اسی چھوڑ دیتا ہوں میں پڑتا ضرور ہوں لیکن میں رپلائے کرنے اتنا ضرور نہیں سمجھتا کیونکہ آپ پوزیٹیوٹی کو جتنا پہلاوکے اتنا اچھا ہے اور نیگٹیو کومنٹ جو ہوتے ہیں اس کو آپ اگنور کروں بندہ آپ نیگٹیو رپلائے کروں کہ وہاں سے اور نیگٹیو رپلائے گا تجھ طرح سے بات بڑھے گی تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو اگنور کروں اصل لوگوں کی سائی کی چاہے میں نے بابا دارتم کیلئے ایک پوزیٹیو پوز جانی ہے فیس بک پہ اور اس میں میں نے لکھا کہ بابا دارتم ہمارا سٹار ہے اگر وہ پرپورن نہیں کر رہا تو کوئی بات نہیں ہمیں چاہیے کہ اس کو سپورٹ کریں اور مطلب پوزیٹیو اس کے بارے میں لکھا تو بھائی اس میں نائنٹی پرسنٹ جو کومنٹ سے نا ہوساری نیگٹیتے ہیں کہ آپ کون سا سٹار ہے کون سا میچ جتوا دیو اس نے آپ کو کون سی پرپورنس اس کی لاس تین میچے دیکھ لو یہ کر لو نہ کیپٹنسی اس کی نہ کوئی خود کی پرپورنس ہے سٹائی دیکھ اس کا نیچہ آجتا ہے آپ کو سپورٹ کر لو آپ اتنی اچھی کریٹ گلد ہو اور پھر بھی آپ جیسے پلیئر کو سپورٹ کر لو اگر یہ کیا سٹار پلیئر ہے نو ڈاؤٹ لیکن آپ اس کی لئے ہیٹ کمنٹ کرو چلو میں نے خیر وہ بات اگنور کی میں نے سیکنڈ پول جا دی پاکستان انڈیا کی میچ کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا پی ڈیزائز کیا بابا رازم کو کہ یار بہت ڈوٹ کی آپ نے مطلب آپ کی جو پرپورنس ہی وہ آپ کو دو مارک نہیں دی وہ سب کو پتا ہے تو اس میں بھئی کیا سینگو آپ نے پاس وہی کمنٹس آنے چاہیے تھے کہ آپ نے صحیح بات بولیے بلکل ایسے ہی ہونا چاہیے اس میں میرے پاس 90% کمنٹس آئے ہیں میرے لئے نیگٹیو کہ یار وہ آپ کا سپرستار ہے آپ اس کو دی موٹیویٹ کر رہو آپ اس طرح سے پولز دال لے آپ اتنی اچھی کریٹ گلد ہو آپ کو پتا ہے کتنا پریشر ہوتا ہے اتنی آہو دی میں حیران رہ گیا یار میں اگر کسی بھندے کے لئے پوزیٹیو پوز دال لہا ہوں تو بھی نیگٹیو کمنٹس آ رہے ہیں اور اگر میں اسی کے لئے نیگٹیو پوز دال لہا ہوں تو بھی میرے پاس نیگٹیو کمنٹس آ رہے ہیں تو یہ بات میں یہ سمجھ نہیں ہے تو بھائی موستی یہی ہوتا ہے کہ یار یہ جو فیسی بھوپ یوٹیوب پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو صرف دور سے دیکھ رہو تھے وہ بیٹھے ہی سی لیے کہ آپ کو صرف کر سکیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو پرووٹ کرتے ہیں یا بہت جو آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں وہ آپ کے کام کو بزنے کے یار آپ نے بہت چاہا کام کیا تو ایسے کم ہی لوگ ہوتے ہیں تو میں ہر اس کمنٹ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں جو پوزیٹیو ہوتا ہے اور میرے کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو ریپلائی بھی کروں مجھے اچھا لگتا ہے فین سے بات کر کے اس طرح سے تو بھائی یہ دی آج کی ویڈیو اور انشاءاللہ میں آپ کو عزیل ویلوگ میں نظر آنگا میں کہیں نہیں جا رہا میں یہیں بھی ہوں میرا اپنا چینل بھی یہیں بھی ہے اور میری پرس پر اٹھی ہو یہ عزیل ویلوگ کی دیں اور میری کوشش ہی بھی ہوتی کیونکہ میرا جو ہے وہ کانٹینٹ وہ موشتی ڈیفرنٹ ہوتا ہے جب عزیل کہیں بھی بھی ہوتا ہے تو میں کوئی ویلوگ یا کوئی بیاندہ سکنی کچھ بھی نہیں بناتا تو میرا کانٹینٹ یہ موشتی ہوتا ہے کہ جب ہارڈ بال کے میچے سنا تو میں اس کو کبر کر رہا ہوں تو بھائی یہ دی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے جتنے بھی سوال آتے ان کے جواب آپ کو مل گئے ہوگے اور میں کہیں نہیں جا رہا ہوں میں یہیں پہ ہوں اور آپ کو عزیل ویلوگ میں بھی نظر آنگا عزیل سے ملاقات ابھی نہیں ہو سکی کیونکہ وہ فیصلہ بات گئے کسی کام سے اور انشاءاللہ بہت جلدی وہ ریویل کرے گا کہ وہ کس مقصد کرے گا اللہ باگ اس کو اس میں بھی کامیاب کرے اور پورے ٹیم میمبرز کو کامیاب کرے تو ملزیں آپ سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی میچ کا ویلوگ ہوگا بلکہ ہاں چاہید وہ محمود آباد جو ہم نے ڈاؤن کا میچ زیادہ اس کا فائنل باقی ہے تو انشاءاللہ وہ کل اس کا فائنل کا ویلوگ بھی آئے گا اور ایک دو ویلوگز میں جو لائن اپ ہیں وہ بھی بڑے زبادست ویلوگ ہیں ہارڈ بول کا میچ ویلوگ بھی آنے والا ہے بہت جلد سٹے گیونڈ انشاءاللہ ملزیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملزیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملزیں آپ سے اگلی ویڈیو میں